بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور لکش کریں میں بھی کیکٹا کھوں میری دعایں ہیں سب آپ کے ساتھ ہیں تو کافی دنوں سے میرے پاس ریکوئیس آرہی تھی آپ کی کہ گوشت کو سیف کرنے کا طریقہ بتائیں اس کی ٹیپ ہوتی ہے گوشت کو رکھنے کا ڈی فریزر میں تو ابھی کیونکہ بکرے دواری قریب آرہی ہے تو بچے تو ہمارے نہیں کھاتے بکرے کے گوشت بھی اس کی اندھر ایک سمیل سی ہوتی ہے اور آلکھ سی اس میں کہا تھی چچلان سی جو بلکل اچھی لگتی ہے کھانا بھلے آپ کتنے ہی اس کو بھول لیں کتنے ہی آپ اس کو پکا لیں مگر بہت چیز نہیں جاتی مگر اس طرح سے آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی سمیل بلکل نہیں آئے گی اور آپ کا گوشت بلکل ایسا رہی گا جیسے آپ مزار سے آپ لیتے ہیں اور سافت طرح آپ کا گوشت رہے گا بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے سا رہا دن مجھے لگ جاتا ہے اور آدھ ہی رات ہو جاتی ہی مجھے یہ چیزیں کرتے ہوئے تو میں اس طرح سے رکھتی ہوں میں گوشت تقریباً پتہ دن میں مھنگا لگتی ہوں اگر میں اس طرح سے سیف کرتی ہوں تو یہ مٹن کا گوشت ہے اور یہ میں نے بھدار سے مھنگایا ہے اور اس کو میں اس طرح سے سیف کر کے رکھتی ہوں اور جتنی ضرورت ہوتی میں اتنا گوشت نکال کر بنا لیتی ہوں اور اگر میں ایک ساتھ رکھ دیں گے تو کافی پریشانی ہوتی ہے گوشت کو پانی میں بھگو پھر اس کو نکالو تو آپ ایک دفع محنت کر لیں اور پورے ہفتے پھر آپ اس طرح سے شوپ پر نکالیں اور بڑھانیں یہ اتنا آپ کو ضرورت ہو تو اس پر گوشت کو میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں اس طرح عبال آ جائے گا تو ہم یہاں پر اس میں ایک چمچ میں ڈالوں گی یہ نمک اور ایک چمچ میں ڈالیں گے ہم یہ بائٹ سرکہ بائٹ سرکہ لیا ہے ہمیں پانی میں مبال آ گیا ہے اور ہم اس میں گوشت ڈالیں گے گوشت ہے یہاں پہ کھلے موں کا ایک برطن لینے اس پر گوشت ڈالیں اور اس کو ہم ایک منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے گوشت کو اس میں جو اس کا گند ہے جو بھی اس کی بدبو ہوگی سب اس پانی میں آ جائے گی اور باقی ہم بھی گوشت نکال کر چھان کر اس کو ہوا میں رکھ دیں گے تو یہ ہمارے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے جس سے یہ اس کی چچلان جو بھی اس میں ہوتی وہ نہیں آتی اس سے چھنیزی سارا یہ اس کا گند نکالیں یہ بلڈ ہے بلڈ کا پانی آ گیا اس میں سارا بلڈ ہے بس ایک منٹ پٹا نہیں اس کو اس کو بھائی دیں گے اس کو بھائی دیں گے بلڈ کر دیا اس کو چھنے میں نہیں کر دیں گے اس کو چھنے میں نہیں کر دیں گے پانی دیکھیں کتنا گندہ ہوگیا اور اس پانی کے اندر اسمیل آرہی ہے جو گوشت کی سمیل تھی وہ اس پانی کے اندر آگئی اس کے اندر ہم نے جو سرکا اور نمک ڈالا تھا اس پر ساری سمیل نکل گئی اور گن بھی سب نکل گیا اور یہ ہمارا گوشت میں کل دیکھیں ساف ستر ہو گیا اس کو تھوڑی سی ہوا لگائیں گے ہم روم پیم پیشن میں رکھیں گے اس کو دیکھیں گوشت کو ہوا لگائیں گے ڈھنڈا ہو جائے پانکے میں ہمیں رکھنا ہے اس کو پانچے منٹ بہت میں ہوشت کرتی ہوں اس میں گوشت کو سیف کرتی ہوں گھر کا جو گوشت ہوتا ہے تو میں سارا بار دیتی ہوں باقی جو کہیں سے آیا ہو گتا ہے یا طورہ جو ہمارے حصے کا ایک حصہ دھر کے لئے بھی رکھتے ہیں تو اس طرح میں بتا رہی ہوں اس کو میں اس طرح سے سیف کر کے رکھتی ہوں اور یہ میں بوٹیاں اس طرح رکھ دیتی ہوں تاکہ ایک وقت میں ہم نکال کر اور یہ کھا لیں یہ پندرہ سے بیس بوٹیاں میں رکھتی ہوں اور کسی میں بیس کسی میں پچیس اس طرح کے رکھ دیتی ہوں تو یہ میں نے یہ بوکس لیا ہے اور اس کے اندر بھی گوش کو سیف کرتے رکھتی ہوں تو یہ تھیریں جو ہم نے بنائی ہے اس کو مسکرہ سے چوپر میں ہم مسکرہ سے گرہ مان مازی کے رکھیں گے اس کو مسکرہ سے سیف کر لیں گے تو یہ سیف کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے اور دوسر طریقہ یہ ہے کہ گوش کو آپ بلکل بھی نہیں دویں اور اسی طرح سے آپ پھیک کریں اور جب آپ کو پکانا ہو جب آپ کو اس کو بوائل کریں اور اس کے معنی میں نہیں ہمارے گھر میں زیادہ تر جو بوائلی کے گوشٹے اس کے زیادہ تر کباب بغیر بنتے ہیں یا مرل محلی میں را لیتی ہوں مگر جیسے سالل بغیرہ ہے وہ بلکل بھی ہمارے نہیں بنتا کوئی کھاتا ہے جو بکرہی کا گوش ہوتا ہے اس کو مسکرہ سے سیف کرتی ہوں باقی جو پریش آتا ہے وہ میں اتنا گوش نہیں مگھاتی کہ اس کے لائٹے بھی بھوچ جاتی ہیں تو زیادہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہم پندرہ سے بیس دن کے انگر بکرہی کا گوش اس کو ختم کرنے انکہ اس کی جو غزائر ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے بار بار رائٹ کا جانا آنا اس کے لئے ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں بھی آتا ہے تو اس کو آپ کو زیادہ دن تک سیف بھی کریں بعض لوگ سکاتے بھی ہیں اور سکا کر بھی سیف کرتے ہیں یہ بلکل بھی سہت من گوش نہیں رہتا ہے مزر سہت ہوتا ہے مگر اس طرح سے آپ سیف کریں تو آپ کا تقریبان ایک مہینے چل دائے گا یہ دیکھیں آپ کو میری بوش کو سیف کرنے کی تپ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو زبی مجھے کمیش کر کے بتائیے گا پھر ملیں گا میری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ